حماس کا لیڈر ہے اس نے تحریک لبیک کا شکریہ دا گیا جی ہاں اس نے تحریک لبیک کا شکریہ دا گیا وہ کل حماس کے لیڈر حانیہ نے ٹویٹ کر کے میری وہ بات کو سچ ثابت کر دیا کہ جو میں نے کہا تھا وہی بات بالکل حماس کا جو لیڈر ہے اس نے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین سب سے پہلے تو دو دن میں کسی ذاتی مفسروبیات کی وجہ سے ویڈیو نہ بنا سکا اس کے لیے میں آپ لوگوں سے مادرہ چاہتا ہوں لیکن جو آج میں آپ لوگوں کو جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں میں آپ لوگوں کو ایسی قبر دوں گا جس میں خاص کر جو تحریک لبیک والے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی خوشی کا مقام ہے لیکن جو تحریک لبیک سے مخالفت کرتے ہیں جو خاص کر پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں دوستو بارہ ماہ کو میں نے ایک ویڈیو بنائی دی کہ جس دن اپنا علامہ ساد رزوی صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا تھا سائس رمضان کو اور اسی دن اسرائیل نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا تھا بیت المقدس کے اوپر حملہ کیا تھا تو اس نے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ساد رزوی صاحب کو قید تنہائی میں رکھنے کی وجہ کیا ہے اس ویڈیو کا میں لنک آپ لوگوں کو بتا دا ہوں آپ ڈیٹیل میں تفصیل سے جا کو ویڈیو سن لینا لیکن میں آپ کو شاک میں بتاؤں کہ میں نے کہا تھا کہ تحریک لبیک کے امیر ساد رزوی صاحب کو قید تنہائی میں اس لیے رکھا گیا کیونکہ کسی بھی آدمی کو اس سے نہیں ملنے دیا گیا کہ گورنمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان کی سرزمین پر کوئی پاورفل ایک اچھا پیغام جائے فلسطین کے لیے اور اسرائیل کے خلاف تو یہ گورنمنٹ نہیں چاہتی تھی وہ کل حماس کے لیڈر حانیہ نے ٹویٹ کر کے میری وہ بات وہ سچ ثابت کر دیا کہ جو میں نے کہا تھا وہی بات بالکل حماس کا جو لیڈر ہے اس نہیں کیا سب سے پہلی بات یہ ہے دوستو کہ حماس کے لیڈر حانیہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے اسرائیل کی جو فلسطین کے اوپر ظلم ہوا بیت المقدس کے اوپر بمباری ہوئی تنہی کے سینکڑوں فلسطینی مسلمان شہید ہوئے ان کے لیے پوری دنیا میں اعتجاج ہوا یعنی کہ پورے یورپ میں اعتجاج ہوا پاکستان میں اعتجاج ہوا انڈیا میں مسلمانوں نے اعتجاج کیا تاکہ قطر میں بہت بڑا اعتجاج ہوا سب کنڈری میں اعتجاج ہوا لیکن جو حماس کا لیڈر ہے اس نے تحریک لبیک کا شکریہ ادا کیا جی ہاں اس نے تحریک لبیک کا شکریہ ادا کیا کہ اس کے اعتجاج کی وجہ سے میں ہم لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں دوستو اس نے ٹویٹ کیا ہے اس نے ٹویٹ میں اس نے ایک اتجاج کی پکچر اس لوگوں نے ٹویٹ میں اٹچ کیا ہے جس میں علامہ خادم حسین رزوی صاحب کے بہت بڑے بڑے پوسٹ رہے ہیں ان کو اس نے منشن کر کے کہا ہے کہ میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو فلسطین کے حد میں ایک کامیاب ریلی نکالی گئی ابھی ریلی تو پوری دنیا میں نکالی گئی لیکن اس نے پاکستان کا کیوں ذکر کیا ہاں بہت سارے دوست یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان نے فلسطین کی مدد کی کوئی مدد نہیں کی کیوں کہ چار دن پہلے وہ بھی میں آپ لوگوں کو تفصیل بتاتا ہوں کہ کچھ لوگ میری ویڈیو کو یہ کہیں گے کہ یار یہ تو تحریک لپیک کا نام نہیں آئے یہ تو تحریک لپیک کا پوسٹر ہے ہاں جی میں آپ لوگوں کو ثابت کر کے دوں گا کہ اس نے تحریک لپیک کا شکریہ دا کیا اس نے گورنمنٹ کا شکریہ دا نہیں کیا کیونکہ گورنمنٹ کے خلاف آل ریڈی ہماس کے لیڈر نے چار دن پہلے ٹویٹ کر چکا ہے اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنا دیا ہے وہ بھی میں نیچے لکھ ڈال دوں گا کہ ہماس کا جو لیڈر ہے اس نے اپنے افیشل یعنی جو اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس میں اس نے ٹویٹ کیا تھا کہ جب شاموند قریشی نے اور عمران خان صاحب نے یہ واضح کیا تھا کہ ہم فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے میں ٹو سٹیٹ سولوشن چاہتے ہیں یعنی دو ریاستی حل اس کے لیے دونوں کو الگ الگ ملک بنا دیا جائے تو شاموند قریشی کا بھی یہی موقع تھا عمران خان صاحب کا یہی موقع تھا شاموند قریشی نے یو این میں سپیچ میں بھی یہی کہا تھا کہ ہم ٹو سٹیٹ سولوشن کا یعنی کہ اس کی حمیت کرتے ہیں عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ منصفانہ حل برابر کے حقوق چاہیے بنا چکا ہوں تو اس کے اوپر حماس کے لیڈر وہ بھی ٹویٹ میں آپ لوگوں کو دکھار اس نے ٹویٹ کیا تھا کہ بھئی ہم پاکستان کی اس فارن پالیسی کو دو سٹیٹ سولوشن کو ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ہم پاکستان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس پالیسی کی اوپر نظر سانی کریں اس نے کہا تھا کہ قیدیعظم محمد علی جناح اس پالیسی کے خلاف تھے جب 1948 میں قیدیعظم کے سامنے یہ جنی کے نظریہ پیش کیا گیا یہ پالیسی پیش کی گئی کہ ٹو سٹیٹ تو اس نے کہا تھا کہ نہیں اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے ہم کسی ٹیم بھی اس کو نہیں کر سکتے کیوں کہ وہ مکمل طور پر فلسطینیوں کی زمین ہے جس کی اوپر قابض ہے تو یہ تو ٹھیک قیدیعظم کی پالیسی عمران خان اور شامد قریشی نے جب یہ پالیسی واضح کی ٹو سٹیٹ تو حماس کے جو لیڈر ہیں اس نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور پاکستان کو اپنی اس پالیسی کی اوپر نظر سانی کرنی چاہیے کیوں کہ جتنی بھی زمین ہے جتنا بھی سمندر دریاء سب کچھ فلسطین کیا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے پاکستانی گورنمنٹ کی تو وہ مضمت کر چکے ہیں ان سے مطالبہ کر چکے ہیں کہ آپ اپنی پالیسی کی اوپر نظر سانی کریں تو آج اس نے جو ٹویٹ کیا ہے تو اس نے اس لیے کیا ہے کہ پاکستان میں اگر حقیقی محنوں میں پوری دنیا میں اگر حقیقی محنوں میں کسی نے سپورٹ کیا ہے فلسطین کو تو وہ تحریک لبیک نے کیا اور اسی تحریک لبیک کے اسے منکنہ اتجاج کی وجہ سے خادم مسائل رزوی کے سرزاد علامہ ساد رزوی صاحب کو اسی دن قید تنہائی میں رکھا گیا جس دن اسرائیل نے بیت المقدس کی اوپر حملہ کیا کیوں کہ اس سے اس کی وجہ کوئی نہیں تھی کیا وجہ تھی اس کو قید تنہائی میں رکھنے کے لیے کیوں کہ اس سے پہلے جو تحریک لبیک کے عالی عددار ہیں وہ بھی اس سے مل سکتے تھے خاص کار اس کی جو لیگل ٹیم تھی اس کے وکیل تھے وہ بھی اس کو مل سکتے تھے تو گورنمنٹ نے سوچا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں اس کو قید تنہائی میں رکھتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ یعنی کہ پی ٹی ایل پی کے لوگ یا وکیلوں کے ذریعے علامہ سادریزی صاحب کوئی پیغام اپنی جواد کو پنچائیں اپنے کارکنوں کو پنچائیں کہ آپ اسرائیل کے خلاف اتجاج کریں تو اس کو روکنے کے لیے انہوں نے قید تنہائی میں رکھ دیا اور ان کو وکیلوں سے بھی نہیں ملنے دیا گا حالانکہ کوئی وجہ بھی نہیں بنتی ہے قید تنہائی میں کسی بھی نام ذات یعنی کہ ابھی تو اس کی اوپر ثابت بھی نہیں ہوا ہے سادریزی صاحب کے اوپر کوئی کیس ثابت بھی نہیں ہوا ہے بھی اس کا کیس لگا بھی نہیں ہے کہ یہ کچھ سزا جاکتہ نہیں ہے جائے اس دنوپر اس کو سزا نہیں ہو گیا سزا موت نہیں ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا ہے لیکن پھر بھی اس کو قید تنہائی میں رکھا گیا تھا اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہ اسرائل کے خلاف اتجاج نہ کریں لیکن پھر بھی تحریک اللہ بیک ان کے عالی قیادت کے نہ ہونے کے باوجود بھی تحریک اللہ بیک کے جو لوگوں نے اتجاج کیا وہ حماس اس کو دیکھ رہی تھی وہ ایسے پاکستانی میڈیا کی طرح نہیں ہے کہ جھوٹ موٹ پھیلا کے کہ جی شامد قریشی آ گیا بعد سے جوہن سے تو اس کے قلعے میں ہارڈ ڈالا گیا اس کے استقبال کیا گیا تو حماس نے کہا تھا کہ ہم کو ایسی پالیسی نہیں چاہیے ہم سپورٹ کرتے ہیں تو ٹیل پی کو سپورٹ کرتے ہیں علامہ خادم حسین رزوی صاحب کا پوسٹر لگا کے اس کا اتجاج پالی لگا کے اس نے کہا کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے کھل کے ہم کو سپورٹ کیا ہے تو دوستو یہ جو دوغلی پالیسی ہوتی ہے نا یہ جو پاکستان کی جو حکومت ہے یا خاص کر جو ٹیل پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ ٹی وی میں اپنے من پسند اینکروں سے اپنے من پسند ٹی وی چینل سے ان کو خرید کر ان کو پیسے دے کر ان کو ایڈ دے کر اگر آپ کوئی خبر چلا دیں کہ پاکستان نے فلسطین کے لیے بہت کچھ کیا ہے اثرین کے خلاف پاکستان نے بہت کچھ کیا ہے تو یہ سچ نہیں ہے یہ حقیقت نہیں ہے حقیقت کبھی چھکتی نہیں ہے کیوں کہ میں اس کی اوپر ویڈیو بنا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب اور شمد قریشی صاحب نے واضح پالیسی دے دیا ہے یوہد میں کھڑا ہو کے عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کر کے کہ ہم کسی بھی الگ پالیسی کو سپورٹ نہیں کرے ہم اس پالیسی کو سپورٹ کر رہے ہیں جس کو اقوام سلامتی کونسل کرتا ہے اور پوری دنیا جس پالیسی کو سپورٹ کرتی ہے ٹو سٹیر سلوشن پالیسی کو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں یہ عمران خان صاحب کی الفاظ سے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر کیا پاکستان نے مدد کی فلسطین کی کیا پوری دنیا سے الک ہو کے فلسطین کیلئے یا شامد قریشی کی تقریر کرنے سے فلسطین کی مدد ہو گئی ہرگز مدد نہیں ہو گئی کیوں کہ اس سے اچھی تقریر عمران خان نے یو این میں نامو سے رسالت کیلئے کی تھی اس سے پہلے تو انڈیویجوال گو ساخی ہوتی تھی جب اس نے تقریر کی تھی تو اس کے بعد فرانس نے جنی کے ریاستی لیول پر گو ساخی کی اور عمران خان صاحب نے پورا ساتھ دیا فرانس کی سفیر کا اور علماء اقرام کو آج کا لدم قرار دے کر اس تحریک لبے کو ان کو جیل میں ڈال دیا تھا یہ کنی ہے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر ہوں کیا نادیم ملک کے پروگرام میں شامد قریشی نے قصہ ہی ختم کر دیا کہ کشمیر اور انڈیا کا اندرونی مسئلہ ہے اس کی اوپر ہم کو کوئی ہو نہیں ہے تو وہ بھی گیا تو ابھی شامد قریشی کی وجہ سے تقریر کی وجہ سے ہم کہیں کہ بھئی اسرائیل فتح کر کے آگئے ہرگز نہیں آگئے ان کی جو بیک ڈور ان کی پالیسی ہیں اس کی اوپر میں نظر سانی آپ لوگوں کو بتاتا رہے تو وقتاں وقتاں کہ ان لوگوں کی جو پالیسی ہے وہ الگ ہے تو دوستو اس لیے حماس کا جو لیڈر ہے آنیا صاحب اس نے واضح طور پر دو پیغام پاکستان کو دیئے اپنے ٹیویٹ میں ایک پیغام میں کہا ہے کہ ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی اس کا جو نظریہ ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں ٹو سٹیٹ آہ سولیشن کی جو پالیسی ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں ہم کرتے ہیں کہ پاکستان کو نجا دھیانی کرائی کہ کیا دیا آزم کی یہ پالیسی نہیں تھی اور دوسری طرف کیا کہہ رہا ہے کہ خادم سین رزوی صاحب کا پوسٹر اس کا اتجاج کی تصویر لگا کر وہ کہتے ہیں کہ ہم انہوں کا شکریہ دا کرتے ہیں ہم اگر یہ پاکستان کیلئے ٹویٹ ہوتا تو پھر کہ حکومت کے لیے تو کم از کم نہیں ہے یہ پاکستانی عام کے لیے تھا تحریک اللہ بیک کے سپورٹروں کے لیے تھا کہ ہم سب سے زیادہ جو اتجاج کیا وہ تحریک اللہ بیک والا نے کیا اور سب سے بڑی باز یہ ہے کہ اگر یہ تحریک اللہ بیک کے لیے یہ ٹویٹ نہ ہوتا تو جو حانیہ صاحب ہے وہ کوئی اور تصویر جویس کرتے کوئی کسی اور اتجاج کی تصویر پکڑ لیتے وہ لگا دیتے وہ خادم سین رزوی صاحب کی تصویر کو کبھی بھی نہیں لگاتے اس اتجاج کو کبھی بھی نہیں لگاتے تو دوستو یہ تھی تحریک ٹی ایل پی کا جو اصل مقصد ہے یہ ٹی ایل پی کی کامیابی ہے یہ اس کی جیل میں ڈالنا ہے جو ان کو کال ادم قرار دینا ہے یہ ان کی ناکامی نہیں ہے ناکامی کی طرف سے نہیں دیکھا جاتا ہے ان کی کامجابی یہ دیکھی جاتی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اس چیز کی اوپر متفق ہیں کہ حماس وہ وحد تنظیم ہے کہ جو فلسطین میں مدد کر رہی ہے اور اس وہ کس کی تعریف کر رہی ہے وہ ٹی ایل پی کے کر رہی ہے اور پاکستانی گورنمنٹ کی وہ مضمت کر رہی ہے اور ان سے مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ اپنا جو منشور ہے جو اپنی فارن پالیس ہے اس کی اوپر آپ ریو کرو نظر سانی کرو تو دوستو یہ ویڈیو تھی آپ لوگوں کو بتانا تھا اور رب پرورتگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حق سر سننی کی اور اس کے ساتھ کھڑی ہونی کی توفیق اطاع پر میں